اور ان کے حوالے سے ہم پورے ملک میں یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ وطن کی سرزمی کو امن کا درپن بنانا ہے جو شاخیں نیم کی ہیں اب انہیں چندن بنانا ہے ہمیں جلدی نکالے موسید و ممدین کے جھگڑے سے ہمیں بچوں کے مستقبل کو بھی روشن بنانا ہے ہمیں جلدی نکالے موسید و ممدین کے جھگڑے سے ہمیں بچوں کے مستقبل کو بھی روشن بنانا ہے کب تک ہم نفرت کا ماحول بناتے رہیں گے کب تک ہم ایک دوسرے کو لڑا کر کے اپنی روٹیا سیکھتے رہیں گے بلکہ آپ جو سلام بھائی ہیں اللہ اکبر جو حضرات ابھی تک کھنا نے کھایا ہے مہمانوں سے گزارش ہے نوجوالوں نے کھانے کا انتظام کیا ہے اب کھانا کھا لیں دیکھیں ادراک یہ ہاں کافی لوگ مسکرہ رہے ہیں آپریٹر صاحب ہیں کیا ان کو بلائیے ادھر 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 ان کو بلائیے ان کو ہم انعام دیں گے ہاں ہاں نہیں نہیں کم نہیں زیادہ ملنے والا آپریٹر صاحب ہیں ان کو بلائی 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 اس لئے کہ ہم محبت کا پیغام دور تک پہنچانا چاہتے ہیں اور ان کے سون آواز آپ کی دب رہی ہے سنیے اگر اب آواز دبائیے گا تو اس کا ڈبل دینا ہوگا ہاں اب آواز آپ کھول دیجئے وطن کی سرزمی کو امن کا گھرپن بنانا ہے جو شاخیں نیم کی ہیں اب انہیں چندن بنانا ہے ہمیں جلدی نکالے مصید و مندین کے جھگڑے سے ہمیں بچوں کے مستقبل کو بھی روشن بنانا ہے ہمیں بچوں کے مستقبل کو بھی روشن بنانا ہے یقین جانئے آج اتنا مسروب برا دور ہے کہ بے ضرورت آدمی اپنے گھر کی کھڑکیوں سے بھی نہیں جھاگتا مگر یہ راچی سے چل کر کے ہمارے حوصلے کو بڑھانے کے لیے یہاں آئے ہیں ہم ان کا استقبال کرتے ہیں ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور ان کے بانے کے بعد ہمارے حوصلوں کو مزید پر مل گئے ہیں اس تناظر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندو یہ چاندارے دگن کی زینت ہے پھول کاتے چمن کی زینت ہے ہندو مسلم کو ساتھ رہنے دو یہ ہمارے وطن کی زینت ہے ہندو مسلم کو ساتھ رہنے دو یہ ہمارے وطن کی زینت ہے یہ ہمارے وطن کی زینت ہے حضرات آپ یقینی طور پر اپنے مقدر پر آج رشک کریں کیونکہ آج صرف ہمارے مصبی رہنمہ ہی نہیں اے ہے عبدالسلام بہت چالاک آدمی کا نام ہے پتا ہے بہت چالاک ایسے ہی آدمی براب پورا ہندوستان گھومتا تھا ان کے گھر والے پریشان کے آپ پورا ہندوستان گھومتے ہیں ہم لوگوں کو کہیں نہیں لے جاتے اس نے کہا ٹھیک ہے تیاری کرو پورے گھر والوں کو کپڑا پہنایا اور لے جا کے قبرستان میں گھوسا دیا بولیے گھر والوں کا مزاج خراب ہوگا کی نہیں پوچھا کہ یہ صاحب یہ بتائی یہ کہیں گھومنے کی جگہ ہے اس نے کہا بے وقوف یہاں آنے کے لیے لوگ مرتے ہیں بہت خوبصورت ماحول آپ نے بنا دیا ہے بہت اچھی آپ کی سماعت ہے سنیے لیکن دوستوں قسم خدا کی ہم اس وقت ایک خوش خطری آپ کو سنا رہے ہیں آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں ذرا محبت کے ساتھ بولیے یا رسول اللہ اور سندگی کے ساتھ بولیے یا رسول اللہ میں اس لیے سنیے جب کسی جلسے میں ایک عالم کی آمد ہوتی ہے جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے لیکن کمیٹی والے آپ مبارک بات کے لائک ہیں اس لیے کہ آپ کو پتا ہے جب کسی جلسے میں آل رسول کے قدم کی برکتیں شامل ہو جاتی ہیں تو جلسہ مقبول ہو جاتا ہے جلسہ مقبول ہو جاتا ہے آپ یہ وقت ہوا گئی تو یہ مبارک بات کے لائک ہے کہ آج کے جلسے میں ایک آل رسول کو آپ نے بلایا ہے اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ مسافرانِ عدبتہ ہے کارباں اترا بہت سے اہلِ سخن اور عدیب بیٹھے ہیں اے مار آنا ہے تجھ کو کو تھوڑی دیر میں آنا ہم اس وقت آل رسول کے آل نبی کے قریب بیٹھے ہیں ہم آل نبی کے قریب بیٹھے ہیں اب آئیے برا تاخیر ان کے خطاب کے پاکیزہ خیالات کی شاعرہوں میں چلنے کی ہماراں تیاری کریں